السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست زبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فشنگ ویڈ زبیر خان امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور آفیت کے ساتھ رکھے اور جتنے میرے شکاری دوستیار بھائی ہیں وہ جب بھی شکار پہ جائیں اور بے حساب شکار اور بے حساب مچھلی مار کے آئے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنا خوش کیوں تو بھائی الحمدللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کا جو ٹرپ تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا تھا ماشاءاللہ ہم نے بہت اچھی مچھلی ماری پر اس کی جو تھکاوٹ تھی وہ اتنی زیادہ تھی کیونکہ ورم تھا پانی میں تو اتنی اس کی تھکاوٹ تھی کہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس کی تھکاوٹ اب تک اتری نہیں ہے تو تھکاوٹ بھی ہے نین بھی پوری نہیں ہوئی الحمدللہ تو اس کے باوجود جو ہے وہ آج کا ہمارا پلان ہوا ہے بریک وارٹر کا نائٹ فشنگ کے لیے میرا ایک دوست ہے زہب بلکہ میرا کزن ہے تو وہ ہاتھ پہ آتا نہیں ہے بڑی مشکل سے وہ ہاتھ پہ آیا ہے تو میں نے اس سے کافی دن سے کہا تھا کہ بھائی تو اکیلے جاتے اور گسر مار کے آتا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ زبیر بھائی گسر کی ریپورٹ جب آئے گی تب میں آپ کو بتاؤں گا تو فائنلی اس نے مجھے تین چار دن پہلے بتایا اور اس نے کہا کہ زبیر بھائی ایسے ایسے کر کے نائٹ پہ جائیں گے اور گسر کی شکار پہ جائیں گے انشاءاللہ تو میں ابھی ملواؤں گا زویب سے آپ کو تو یہ کوئی کمرشل ٹرپ نہیں ہے کوئی بہار کا اس میں دوسیار نہیں ہے صرف میں ہوں میرا بھائی محبوب ہے اور میرا کزن ہے اور اس کا ناکو ہے تو بریک وارٹر پہ جائیں گے اور انشاءاللہ گسر کا شکار کریں گے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آج گسر کا بہترین شکار ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک دینے والے ہمارا کام ہے صرف مانگنا مانگتے رہے آج دن ہے جمعیرات کا اور تاریخ ہے چودہ سپٹیمبر دوہزار دیس کوئنٹ پہ پہنچنے سے پہلے میں اپنے زوہیب جو میرے ہاتھ میں آیا بڑی مشکلوں سے جس نے یہ پلان کیا ہے اس سے ملاقات کروا ہوں گا اس کے بعد ہم پوائنٹ پہ پہنچیں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج بہترین فشنگ مل جائے گی دیکھنے کو میرے ساتھ رہیے گا پوائنٹ پہ پہنچنے بھائی برف نہیں تھی ہمارے پاس تو برف لے رہے ہیں یہاں سے اور برف لینے کے بعد پھر جو ہے وہ نظارہ دیکھیں بھائی یہ کھڑی ہوئی ہے ایک کے بیچ میں ڈونڈا ہے یہ یہاں سے برف لیں گے برف لے کے پھر انشاءاللہ پوائنٹ پہ جائیں گے یہ ہے بھائی زویب غیر ذرا شکل دکھا یہ ہے جو بہت دنوں بعد میرے ہاتھ میں آیا ہے اس نے مجھے جو ہے نا وہ سوہان خواب دکھائے گسر کے اور آج جائے کے اس نے کہا کہ گسر کی ڈوری پہ آپ کو لے جاتا ہوں یہ بھی ہمارا ناکوہ ہے وہ بھی ہمارا ناکوہ ہے یہ ہمارا ناکوہ کا سرطاج ہے خلاصی ہے یہ تین بند ہیں اور یہ محبوب بھائی یہ بھی میرے ساتھ ہے اور یہ ہمارا سامان ہے ہم یہاں سے بندر جا رہے ہیں بلوچستان سارے بیگ بغیرہ ہی ہیں ہم یہاں سے گوادر جا رہے ہیں ڈوری پہ تو بھائی ہم جو ہے یہ ابھی میں نے آپ کو جو ویڈیو دکھائی ہے نا یہ سامنے جو ہے یہ ہم زندہ چارے کے لیے یہاں رکے ہیں کہ اگر انہوں نے چارہ نکالا مچھلی نکالی سارے ہیں تو ہم ان سے زندہ چارہ لیں گے انشاءاللہ وہ دیکھیں سائیڈ میں اچھل کوت بھی کر رہا ہے چھوڑا چارہ تو زندہ چارہ اور کیکڑے کی کوشش میں ہیں بھائی مل گیا تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے بہترین کام ہو جائے گا اس لئے یہاں پر تھوڑا سا بھی ہم روک گئے ہیں اچھلی ہم نے ان کو دیا ہے اور چارہ ہم ان سے زندہ مانگ رہے ہیں انہوں نے چارہ مارا رہا ہے ابھی جال مار کے دیکھیں سامنے اثر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ سارا یہ رہا ہے سارا زندہ چارہ ہے ماشاءاللہ یہ ہم انہوں نے دیا ہے دیکھاؤ بھائی دیکھاؤ اس کو پانی دبوں میں دالو یہ دیکھاؤ بھائی بہترین کام ہوگی ہے نا بھئی بہترین چارہ اس کا آت مرحی لازمی دینا یا زندہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ یا ہمارا چارہ اب اس پر اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ کی ساتھ سے یقین ہے کہ بہترین یہ زندہ زندہ چار ہے ایک مجلی ایک ہیرہ ایک مجلی ایک گسرہ تو بھئی اس طرح ہم اپنے پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں اور لنگر ہمارا دل رہا ہے ایک وہاں پر اور ایک یہاں پر تو بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو آج بہترین فشنگ دکھائیں گے انشاءاللہ زندہ کی بخیر یہ ہمارا پوائنٹ اور بلکل پتھر کے ساتھ دو لنگر دالے ہوئے ہیں یہ گسر کا پوائنٹ ہے بھائی دو لنگر پھیکے لے پیسے ایک آگے ہیں اور یہ ہمارے گلزار بھائی نے ماشاءاللہ سے پہلی سٹرائک کر لی ہے آپننگ کیا ہے بھائی گسر کا پتھا زبردست چھوٹی دور ہے اور اندھیرے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کو بڑے گسر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ گلزار بھائی کو ماشاءاللہ سے پھر ایک اور سٹرائک اور اچھا دانہ لگ رہا ہے جس طرح یہ کھیچ رہا ہے ماشاءاللہ سے گلزار بھائی دانہ چاہیے دانہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسے کہتے ہیں ہیرہ دوگلا سائز والا بہت اچھے گلزار بھائی بہت اچھے یار ماشاءاللہ سے بھائی دیکھیں جینین ہیرہ میں نے ابھی نکالا اور یہ ہمارے ناکوا نے نکالا ہے ماشاءاللہ جینین ہیرہ سائز کا دیکھیں بھائی زبردست سائز کا ماشاءاللہ سے گلزار بھائی ماشاءاللہ سے گلزار بھائی کو اور دانش بھائی کو بھی آرام سے آرام سے بھائی یہ دیکھیں ماشاء اللہ ککڑ کا سائز ہے دانیش بھائی زویب تھوڑا پیچھے ہو جاؤ ماشاء اللہ ہیرے کا سائز دیکھیں آپ کمال بھائی ماشاء اللہ زبردست بہت زبردست سائز گلزار بھائی بھائی فارم میں جارہے ہیں گلزار بھائی بہت فارم میں جارہے ہیں یہ دیکھیں سار جینیاں ہیرہ ایک نمبر ہیرہ بھائی گلزار بھائی ماشاءاللہ سے پھر سے سٹرائک پرے یہ دیکھیں ککڑ کا سائز ماشاءاللہ بھائی znaczy اللہ گلزار نکال رہے ہیں دانا دیکھیں کیا ہے بھائی ہیرہ ہیرہ آ آنے دو آنے دو آ ہیں آہ ماشاءاللہ ہیرہ زبردست بہترین ریفٹ ہے یہ ہمارے زبار بھائی یہ دیکھیں بہت زبردست اور یہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے جی اور یہ چھکا یہ بھائی گلزار کو ماشاءاللہ سے دانا آ چکا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ قریب سے دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہیری کا سائض چک کریں گلزار آپ پر کو شکل کروں یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں نسلی یہ ایک زب کمال بھائی کیاتے ہیں تو یہ یہ دیکھیں جمبو سائز میں bamٹہ ہیری لگ رہے ہیں یار ڈانش کمال ہو گیا ڈانش تیری شکل دکھا یہ میرا بھائی مسکرات ہو دے یہ بھائی گلزار آن سٹرائک دکھاؤ بھائی ماشاءاللہ دیکھیں سر دو گلہ سائز دیکھیں ماشاءاللہ سے حیتشام بھائی ماجد بھائی دیکھ لیں کمال سائز ہے ماشاءاللہ سے بھائی دکھاؤ بھائی ماشاءاللہ یہ دیکھیں گنزار کے پاس جو ہے نا وہ دوگلے جینیا نے دوگلے ہے دوگلے ہیرے کا جو ہے نا وہ کانٹریک ملا ہے گھر پہ بیٹھا ہوئے زبردست بھائی زبردست ماشاءاللہ گنزار بھائی پھر سے ماشاءاللہ سے دانہ کھیچ رہے ہیں اور دیکھیں ان کا ہاتھ کی لچک چیک کریں آپ کیا سائز والا لگ رہا ہے ماشاءاللہ جس طرح یہ زور مار رہا ہے نا اٹھاؤ جولارہ لے لو بھائی جولارہ لے لو دکھاؤ بھائی دکھاؤ جس طرح نہیں ککڑ نہیں ہوگا بھائی دیکھاؤ دکھاؤ تو دو ہے کیا اوپر تو لیا آنے تو دو پتہ چلے گا دکھاؤ دیکھاؤ بھائی یہ ککڑ�� سائز دیکھر آپ تجربہ بتا تھے ا ارے بھائی کیا سائز کا ککڑ کھیچ لیا اسے بھائی نے بھائی نکال دیا بھائی یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیمرے میں بھی نہیں آ رہا ہے بھائی زبردست یار زبردست کمال کمال یار الحمدللہ ماشاءاللہ دکھاؤ 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 زہب ماشاءاللہ سائز دیکھیں بھائی یہ ہے ماشاءاللہ سائز آنے کی دیر ہے زہب بھائی بھی سٹارٹ ہو گیا بھائی ماشاءاللہ سے بڑے خاندانی شکاری ہیں بھائی یہ بھائی گسر ماما ابھی چھوٹا ہے لیکن انشاءاللہ بڑا بھی آئے گا یہ میں نے نکالا ہے بھائی بھائی یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ سے یہ رہا سائز چیک کریں بھائی 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 کمال سائز ہے بھائی دل گارڈن گارڈن ہو گیا کیا ہو گیا سویب بھائی دل گارڈن گارڈن اینڈ ہو گیا گلزار بھائی کیا کھا کے آئے ہو آج پورا جہاں گلزار ہو رہا ہے بھائی گلزار بھائی سے ماشاءاللہ اٹھاؤ جو لارا اٹھاؤ بھائی دیکھو ماشاءاللہ اللہ کرے بڑا ماما ہونا چاہیے گلزار بھائی دیکھو مینٹ دیکھو بھائی کیا ہے آہھائی آیا ہے آیا ماما بڑا ماما دیکھو بھائی اسے تو قریب سے دیکھو بڑے ماما کو نکال کی دیکھو یار اے تو شام بھائی یہ دیکھ لے آگیا ہے ماما چیک کریں بھائی اب ایسے نکالو اوپر اس کو اوپر نکال کے ایسے پکڑو تاکہ پھر اس کو ٹھیک سے اس دکھا سکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آئے اس 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 کال بریک وارٹر گروپر دیکھیں اوپر نیا سکتا بھائی ہولڈ پہ رہیں آپ لوگ ویڈیو دیکھتے رہیں نکال رہا ہے ہمارا بندہ گروپر ماشاءاللہ بھائی کلزار گلزار لے بھائی ہمارا smile guys بہت زبست کھیل رہا فائی مہ 잘못 محبوبائی کو بھی ماشاءاللہ دندیا دندیا آگیا بھائی دندیا چشمہ میں کونیس ہی خدا نہیں پیناک دندیا بھائی سائز دےригے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ یہاں سے دیکھیں بھائی چائنا پورٹ کا یہ دیکھیں بھائی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں میرچ لگا بھائی چائنا پورٹ چند آیا چند آیا محبوبائجن کو بھی آگیا ماشاءاللہ سے بھائی یہ زبیر بھائی کو دانا آیا ہے یہ زبیر بھائی نے ہیرا نگالا ہے چکر سوری آپ کی زبان میں دوگلا ہیرا کیتے ہیں یہ دیکھیں زبیر بھائی کو ماشاءاللہ ہیرا آگیا زبیر بھائی آپ کچھ ہینا چاہیں گے بلکل بھائی یہ دیکھیں بریک وارٹر کا ہیرا زبیر بھائی کو ماشاءاللہ سے بہت اچھی سٹرائک لگ رہی ہے یہ چاہیہ دیکھیں بھائی چاہیہ دیکھیں بھائی چاہیہ سائز والا ماشاءاللہ زبردست بہترین بھائی بہترین بھائی بھائی اور کرے بہت زیادہ آ رہے تھے اس لئے ہمارے زہیب بھائی نے یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی چائنہ پورٹ کی طرف ایل شیف جو ہے ہماری پرانی جگہ وہاں پر آتے ہیں یہاں پر بھی رات میں جو ہے وہ دسر وغیرہ الحمدللہ آج آتا ہے تو ابھی یہاں ٹرائے کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد صبح پھر جب پانی سیٹ ہوگا تو بیک ٹو پویلین یعنی اپنی دیکھ وارٹر والی جگہ پر جائیں گے امید اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ صبح تک مزید ہمیں جو ہے نا لیسے تو الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا شکار ہمیں اب تک دے دیا ہے لیکن صبح تک انشاءاللہ امید ہے کہ صبح کا سانجارہ جو ہے وہ ہمیں اچھا ملے گا کیا کہتے ہیں آپ زورب بھائی انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں صبح کے لئے کیا آپ کی مطلب ہے صبح کے لئے کے صبح انشاءاللہ دوبارہ بریک پہ جائیں گے پہنچہ اس سے پہلے ہی جائیں گے انشاءاللہ وہاں بہت جو ہے انشاءاللہ یہ سبھ کے انشاءاللہ چانسز بہت اچھے ہیں انشاءاللہ ساتھ رہیے گا پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ بھائی بہت زبردست سائز کا دوگلا ہی را ہے تھوڑا بریک آ گیا تھا بریک کے بعد پھر سے ماشاءاللہ سے مشلی شروع ہو گیا ماشاءاللہ ہمارے کیپٹل صاحب گلزار ہمارے سب سے سٹرونگ کھلاڑی ماشاءاللہ سے پھر سے آئے ہائے زبردست بھائی کمال 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 بھائی کیپ اٹ اپ باس دیکھائیں اپنا اپنے اوپر کیلئے گا گلزار بھائی دیکھیں باس سائز چیک کریں ماشاءاللہ کمال محبوب ایجن نصیب سے نہیں لڑ سکتے ہیں بھائی بہت زبردست بانش بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ مات اور موہر بھی نہیں ہے دیکھو یہ ہے نصیب دیکھا بھائی ہے زبر بھائی نے کھاٹا موہ میں کھاٹا موہ میں اس کی دور میرے خاصے فسی ہے صحیح لگا ہوا ہے زبر بھائی کو جائے وہ گسر لگ چکا ہے ماشاءاللہ اچھے سائز کا ہے بلا وجہ ہے آپ لوگ کہہ رو فاول کیا ہوا ہے صحیح بارا رہا ہے اسے دوری ٹک گئی تھی ماشاءاللہ دیکھا ہے بھائی دیکھا ہے بھائی کانگ دیکھا ہے بھائی کانگ کانگ ہے نا کانگ کانگ مجلی حق ہوتی ہے میں ویڈیو کے لیے جب جاتا ہوں تو یہ اس کی جو پیٹرنز بغیرہ نا یہ چلتے نہیں تو بھائی یہ دیکھ لیں آپ جس طرح سے دکھا رہوں بس اسی طرح ہی دکھا سکتا ہوں میں دکھانا اپنا گلزار بھائی زرہ اوپر کر کے مچلی یہاں ہاتھ میں بھی نہیں آرہی ہے بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے صورت سائز محبوب بھائی کو ماشاءاللہ سٹرائک مجلے دکھائیں کیا ہے ماشاءاللہ ہیرا آگیا جینین ہیرا آگیا رات میں تھوڑا ہلکا تھا اور ابھی ہلکی روشنی شروع ہوئی ہے تو ماشاءاللہ سے ہیرا کھانا شروع ہو چکا ہے محبوب بھائی نے ہیرہ نکالا دیکھیں ماشاءاللہ بھائی وہ سبر کیا ہے سبر کے بعد جا کے ملے پوری رات میں انہوں نے کچھ نہیں مارا ابھی شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے ہمارے کپتان کو آگیا چند ہمارے کپتان کو آگیا چند ہے خود بولوں گا آپ نے دیکھا ہے یہ دیکھیں بہت زبردت قسم کا کوکڑ آہ زبایر بھائی ہمارے تھوڑا ریسٹ کر رہے ہیں گھنٹے دو گھنٹے کے لئے کیونک میں ڈیوٹی پر جانے ہیں صبح آفیس جوائن کرنا ہے لہذا جو ہے وہ آم جو ہے ڈیسکرپشن میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل دے رہے ہیں ڈینکیو جزاک اللہ دو تری کا کامال دیکھا ہے یہ دیکھیں سپر کلاس دو تری ہے برکل فریش یہ میبوب بھائی کس پہ جنگے پہ نکال ہے جنگے پہ نکال ہے ہم جنگے پہ نکال ہے کیونکہ رات میں تو کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو تری بھی دو تری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں پتہ نہیں بھولے بھٹکے کیسے آگے ہیں اچھا بھئی تو ٹائم ہو چکا ہے تقریباً سبا سات سبا سات بجے کا اور میں تو خیر ایک دو گھنٹہ سو گیا تھا کیونکہ مجھے آفیس جانا تھا تو میں نے کہا کہ چلو مچھلی نہیں لگ رہی تو فلال فوڑا آرام کر دیا جا تو ابھی جب اتھا ہوں تو مجھے زوہب نے پتایا کہ دو چار دانے باس آئے اصل میں ہمیں یہ تھا کہ شام میں ہمیں مچھلی ملی ہے تو ہمیں صبح کی مچھلی بھی جو ہے وہ انشاءاللہ مل جائے گی لیکن صبح کی مچھلی نہیں تھی پانی ریڈیم ہو گیا ہے رات میں بہت زیادہ ریڈیم تھا پانی اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے ہمیں بے حساب عطا فرمایا بہت اس مالک کا کرم ہے الحمدللہ اس نے بہت اچھا حساب کتاب ہمارے ساتھ کر لیا آپ لوگ مچھلی دیکھیں اس کے بات پھر میں اجازت لیوں گا گھر پہنچتا ہوں گھر انشاءاللہ آپ بچھلی دیکھیں باری ماشاءاللہ یہ مارے ہیں آج ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے دانے چیک کریں سارا سارا ہیرہ اور دوگلہ یہ جینین بھی ہے سائز دیکھیں چایا یہ ماما گسر ماما اور اس کے بعد یہ ککڑ تھے اور یہ جو ککڑ ککڑ اٹھاؤ ذرا دانش اور یہ گسر بھی اٹھاؤ اس کا سائز کا پتہ چلے یہ دیکھیں بھائی یہ پورا برابر برابر کن کا سائز یہ جو ککڑ ہے نا اور یہ گسر دیکھیں ماشاءاللہ سے ماما یہ دیکھیں بھائی دونوں جو ہے نا وہ بڑے سائز کے ماشاءاللہ سے اور باقی یہ ہیرے بہت اچھے ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کو مل گئے تقریباً کلو کلو والے دانے یہ ہے ہمارا ٹوٹل آج کا ماشاءاللہ سے شکار اسلام علیکم یہ دیکھیں ہمارے ناکوہ نے کیسے شکار کیا ہے بھائی چھا گئے باس چھا گئے چھا گئے آپ مزن نہیں اٹھ رہے مزن نہیں اٹھ رہے کام یہ کہایا گا تو نہیں یہ تھا ہمارا آج کا شکار ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے ہمیں بہت بہترین اللہ پاک نے نواز دیا ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر اللہ پاک نے ہمیں نواز دیا ہم بیچ میں موو ہو گئے تھے چین اپورٹ کی طرف چلے گئے تھے دو تین جگہوں پہ اور لنگر گیتر کہ وہاں پر کوئی حساب کیداب نہیں بن سکا اور مجھے جو لگتا ہے کہ پانی ریڈیم ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے صبح بے مچھلی نے جو ہے وہ یہاں پر نہیں کھایا برحال جو ہمارا نصیب تھا اللہ نے ہمارے لئے مقدر میں لکھا تھا وہ ہمیں اللہ پاک نے عطا فرما دیا اور مزید کی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک کماری میں ایسا شکار نہیں کیا اور نہ کبھی دیکھا ہے خیر میں تو فرس ٹائم آیا ہوں آج جو میں نے نائٹ میں شکار کیا ہے یہ میں نے کماری سے فرس ٹائم کیا میں سے پہلے کبھی کماری میں نائٹ میں نہیں آیا ہوں تو یہ زہیب بھائی میرے پیچھے بیٹھے ہوئے یہ ان کی مہربانی اللہ پاک نے خوش رکھے بھائی ہمیں اس قابل سمجھتے کہ اپنے ساتھ لے کر آئے ورنہ ہم تو بندہ نائچیز ہیں بھائی یہ ان کی محبت ہے اور زندگی رہی تو انشاءاللہ میں نے ان سے کہا ہے کہ بھائی بار بار ہاتھ میں آتے رہے ایک راست تھا جو میرے سامنے کھل گیا ہے تو اب یہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں لے کر آئیں گے دوبارہ بھی انشاءاللہ تو بارہ حال بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا بہت زبردست شکار ماشاءاللہ سے ہم نے کیا اور زندگی بخیر انشاءاللہ سیڈڑے کل ہمارا پلان ہے عبدالعمن گوڑ سے جانے کا وہاں کی بھی جو ریپورٹ ہوگی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے انشاءاللہ ویڈیو اگر پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں بہت جلد اللہ حافظ